اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں ہوں آپ کی تیچر میس عریج اور آج میں آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کر آئی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کی کہانی آئیے سنتے ہیں اور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون بسم اللہ الرحمن الرحیم ظالم بادشاہ فرعون کے دربار میں ایک امیر آدمی تھا اس کا نام قارون تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتے دار تھا لیکن اللہ کا نافرمان اور سرکش تھا اسے فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنانے کے لیے اپنا وزیر بنایا ہوا تھا وہ بنی اسرائیل کے لوگوں سے بہت زیادہ سود زبردستی لیتا اور انہیں غلام بنا لیتا قارون جب اپنے محل میں جاتا تو دولت کو گن گن کر خوش ہوتا رہتا اس کے پاس بہت دولت جمع ہو گئی لیکن اس کا لالچ بڑھتا ہی رہا یوں وہ متکبر اور ظالم بھی ہو گیا قارون نے دولت جمع کر کے سونے اور جوہرات سے کئی بڑے بڑے صندوق بھر لیے تھے جن کے تالوں کی چابیاں ہی بہت بھاری تھیں ان چابیوں کو کئی طاقتور لوگ مل کر اٹھاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ دولت کے لالچ سے قارون کو روکا وہ کہتے کہ ظلم سے فساد پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو معاف نہیں کرتے لیکن قارون پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے کا کوئی اثر نہ ہوتا قارون عیش کی زندگی گزارتا جبکہ بن اسرائیل کے اکثر لوگ اس کی وجہ سے غریب ہو کر غلام بن گئے وہ چلچلاتی دھوپ میں محنت کرنے پر مجبور ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کو سمجھاتے کہ خبردار دولت اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ کیا تم حلال کمائی کرتے ہو کیا تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو کیا تم غریبوں کے لئے خیرات کرتے ہو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہی نہ سنتا وہ اپنے قیمتی جوہرات اور زیورات پہن کر اتراتا پھرتا یہ زیورات وہ اپنی شان دکھانے کے لئے پہنے رکھتا وہ اکڑ کر کہتا یہ دولت میں نے اپنی عقل سے کمائی ہے غریبوں کو کیوں دوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اللہ کے وہ عذاب جات دلائے جو پہلے زمانے میں اللہ کے نافرمان لوگوں پر آئے تھے لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا بنی اسرائیل کے کچھ لوگ قارون کی آن بان دیکھ کر بہت رشت کرتے لیکن ایمان والے لوگ سمجھ گئے کہ اللہ کا انعام صرف اسی کو ملتا ہے جو اللہ کا حکم مانے اور تکبر نہ کرے وہ سمجھ گئے کہ قارون کا انجام برا ہوگا جب قارون فساد سے باز نہ آیا تو اس پر اللہ کا عذاب آ گیا ایک شام خوفناک زلزلہ آیا زمین ہلنے لگی لوگ گھبرا کر گھروں سے باہر نکل آئے اور دیکھا کہ قارون کا محل اور خزانوں کے کمرے زمین میں دھنس رہے ہیں قارون کی اتنی دولت اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکی لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا تو پیارے بچوں یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کی کہانی آئیے کچھ سوالات اور ان کے جوابات دیکھتے ہیں سوال نمبر ایک قارون کو فرعون نے اپنا وزیر کیوں بنایا ہوا تھا قارون کو فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنانے کے لیے اپنا وزیر بنایا ہوا تھا سوال نمبر دو قارون متقبر اور ظالم کیوں ہو گیا تھا قارون کے پاس بہت دولت جمع ہو گئی لیکن اس کا لالچ بڑھتا ہی رہا یوں وہ متقبر اور ظالم بھی ہو گیا سوال نمبر تین قارون کے اخزانوں کی چابیاں کئی لوگ مل کر کیوں اٹھاتے تھے کون بتائے گا بلکل شاباش قارون نے دولت جمع کر کے سونے اور جواہرات سے کئی بڑے بڑے صندوق بھر لیے تھے جن کے تالوں کی چابیاں ہی بہت بھاری تھی اس لیے ان چابیوں کو کئی طاقتور لوگ مل کر اٹھاتے سوال نمبر چار حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کو کیسے خبردار کرتے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ دولت کے لالچ سے قارون کو روکا وہ کہتے کہ ظلم سے فساد پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو معاف نہیں کرتے خبردار دولت اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ کیا تم حلال کمائی کرتے ہو کیا تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو کیا تم غریبوں کے لئے خیرات کرتے ہو سوال نمبر پانچ قارون اکڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا جواب دیتا کون بتائے گا شاباش قارون اکڑ کر کہتا یہ دولت میں نے اپنی عقل سے کمائی ہے غریبوں کو کیوں دوں سوال نمبر چھے قارون کا کیا انجام ہوا آئیے دیکھتے ہیں جب قارون فساد سے باز نہ آیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا ایک شام خوفناک زلزلہ آیا زمین ہلنے لگی لوگ گھبرا کر گھروں سے باہر نکل آئے اور دیکھا کہ قارون کا محل اور خزانوں کے کمرے زمین میں دھنس رہے ہیں قارون کی اتنی دولت اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکی تو پیارے بچوں یہ تھی ہماری کہانی امید ہے آپ نے اور میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا